ہیو اور ہیو نوٹ کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے تو ملک کی اقتصادی پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ صرف نوٹ چھاپ کے اس ملک کو نہیں چلانا چاہیے عوام پر فراتے زر نہیں بڑھانا چاہیے تو اس کے لیے ہم تجاویز دیتے رہتے ہیں اور ہماری پارٹی کے فورم سے تو بہت مصبت تجاویز دیتی آتی ہے آپ نے جو تجاویز دی ہیں آپ کی پارٹی میں اس پر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میرے بال سفید ہو گئے یہ کوشش کرتے کرتے یا سنتے سنتے تو کتنا ارسا کوشش جائے رہے کی تبدیلی تو آنی آپ دیکھیں حالات تو پہلے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں ہمارے ساٹھ سالوں میں ایسے وقت بھی آئے جس وقت گروت زیادہ تھی انکم جو آپ فرق کی بات کر رہے ہیں وہ کام بھی ہوا جو غربت تھے وہ بھی کام ہوئی اور پھر ایسے حالات بھی آئے جس میں غربت بڑھ گئی اور یہ فرق بھی بڑھ گیا خاص کر ستر کی دہائیس کے بعد سے ہمارا زیادہ تھی ڈیٹا یہ شو کر رہے ہیں کہ جو فرق جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تقریباً یا بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ کم نہیں ہوا لیکن جو آپ مومنٹس کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ کوشش ناتمام یہی شاید رازے حیات ہے اور وہی چیز چلتی بھی جائے گی اس کا کوئی اینڈ تو نہیں ہے کسی وقت بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی بھی سوسائیٹی ایسی نہیں جو تمام بلکل ایک جیسی ہو جائے جس میں سارے لوگ ایک جیسے ہو جائے ہیں لیکن جو اس کے لیے اس کے لیے بڑا سمپل چیزیں ہیں کہ اگر کلیکٹیو ایکشن یا مل کے لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں ساتھ ان مومنٹس اب یہ بڑا خیال رکھے گا چینج آتے وقت کبھی بھی جب تبدیلی آتی ہے زیادہ وقت نہیں لگتا چاہے وہ مصر ہو یا کئی اور جگہ ہو اور اس کا پتہ بھی نہیں لگتا یہی پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ جنیل جس سے لوگ ڈرتے تھے اور جس کے پیچھے فوج کھڑی تھی کتنی جلدی فوج جو ہیں ان کے پیچھے ایسا لگتا تھا اب نہیں کھڑی اور عوام جو ہیں ان کے اندر سے ڈر بھی نکل گیا تھا بھولنا نہیں چاہیے یہ بات بھی فیصلہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ دولت کا ارتقاض ہے اس پر کچھ ابھی لوگوں کا خیال ہے کہ ویلث ٹیکس بھی نہیں ہے کیپٹل گینز ٹیکس بھی نہیں ہے ماروی آپ پارلیمنٹیرین ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یہ دیکھ رہی ہیں جو فرق بڑھتا جا رہا ہے ویلث ٹیکس نہیں ہے کیپٹل گینز ٹیکس نہیں ہے پروپرٹی جو بکتی ہے اس پر ٹیکس نہیں ہے ذرہی انکم پر ٹیکس نہیں ہے لیکن دولت لوگوں کے ہاتھوں میں بڑھتی جا رہی ہے طریقہ کیا ہے کیا آپ کے کتنے ایجنڈرز آپ نے دیئے ہیں اس میں کہیں یہ چیزیں ایک پٹیکل ایلیٹ ہے جو اپنے پاور کے لیے اپنے ویسٹیڈ انٹریسٹ کو بچانے کے لیے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے جرم بھی چھپا رہی ہے ایک دوسرے کی کرپشن بھی چھپا رہی ہے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے جب ان کے اوپر آواز اٹھتی ہے تو پھر جو آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک آتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو بلکل صحیح بات کیے انہوں نے کہ کتنے لوگ جا کے آواز اٹھائیں گے اور کتنے لوگ کہیں گے بھئی یہ اب جو ہے ایک سسٹم کا حصہ ہے کرپشن یہ سسٹم کا حصہ ہے اب یہ ہم اس کو ایکسیپٹی کر لیتے ہیں مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ کافی لوگ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پر آواز اٹھانے سے کوئی تبدیل آنی ہے آپ کے خواہ میں وہ تھک نہیں چکے مایوس نہیں ہو چکے حق چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں بیزار ہو چکے ہیں ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ کچھ بھی کر لو انہوں نے تو چینج نہیں ہونا ٹھیک لیکن اس میں سے کچھ چھوٹی پاپیلیشن ہے جو چینج کی کی کیٹلنسٹ ہے وہ نہیں تھکے ہیں اور ان کے پر آپ جتنے جوتے پھینکیں گے یا جتنے ایشیوز آئیں گے ان کے پر وہ نہیں تھکیں گے ٹھیک لیکن ہمیں کوشش جائے رہے گی بریک کا وقت ہوا ہے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کچھ نکات پیش کیے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف نے کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اور ایمکیو ہم نے کیے ہیں لیکن ان میں کہیں بھی ان تمام ٹیکسز کا ذکر نہیں ہے ویلث ٹیکس کا نہیں ہے کیپٹل گینز ٹیکس کا نہیں ہے اگریکلچر انکم ٹیکس کا ہے لیکن یہ کیوں نہیں ہے اس پر بات کریں گے ایک دوے کے بعد